کینیڈا کے صوبے انچاریوں میں کرونا وائرس کے مزید 308 کیسے سامنے آگئے ہیں 36 افراد کی ہلاکت کے بعد مرنے والوں کی کل تعداد 20500 تک پہنچ چکے ہیں کئی شہریوں میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ لاکڈاؤن میں نرمی کا سلسلہ بھی جارہی ہے تفصیلات کے لیے یہ ریپورٹ دیکھئے کینیڈا میں بھی کرونا وائرس نے تباہی مچا رکھی ہے سب سے زیادہ صوبہ انٹاریوں متاثر ہوا ہے جہاں اب تک 1679 افراد موت کی وادی میں اتر چکے ہیں آج 308 نئے کیسز سامنے آئے ہیں جس کے بعد صوبے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 20546 ہو چکی ہے ملک بھر میں کرونا کے ٹیسٹ کا سلسلہ بھی جاری ہے کینیڈا کے دوسرے متاثرہ صوبے کیوک میں الیمنٹری سکول ڈیک کیئر سینٹر کو کھول دیا گیا ہے حکومت نے اس حوالے سے سخت حفاظتی اقدامات اختیار کرنے کی تلقین کی ہے طلبہ سماجی فاصلے اور بار بار ہاتھ دھونے کی ہدایت پر سختی سے عمل کریں گے سکولوں میں طلبہ کی لازمی حاضری کی شرط کو بھی نرم کر دیا گیا ہے دوسری جانب کینیڈین حکومت کی جانب سے بڑی کامپریوں کو نئے کرزیں فرام کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ کرونا سے پیدا ہونے والی صورتحال کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں کینیڈا میں کرونا وارث سے مجموعی طور پر 79,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے جن میں سے 4,906 افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ 32,000 سے زائد افراد کرونا وارث سے صحیح یاب ہو چکے ہیں